اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں آپ تک پہنچتی رہے آپ کو ملتی رہے اور میرے کلام انشاءاللہ جو میں پڑھتا ہوں میں ایک سنہ خان مصطفیہ ہوں نبی کی سنہ حمد و سنہ پیش کرتا ہوں حمد و سنہ پیش کرتا ہوں نبی کی نات پڑھتا ہوں چلی دوستو شہاب بھائی کی لوگیسن جان لیتے ہیں شہاب بھائی کہاں پر ہیں دیکھیں شہاب بھائی آج شہاب بھائی کو 119 دن چلتے چلتے یعنی ہو گئے ہیں 119 دن تک کا ان کا آج کا سفر آج تک کا سفر تہہ ہو چکا ہے اور ابھی وہ کہاں ہیں پنجاب کے جہاں پنجاب کے امریت سر جو امریت سر باغا بورٹر سے پہلے پڑھتا ہے پھر آگے باغا بورٹر آتا ہے پاکستان کے بورٹر سے دس کلومیٹر پہلے یا چودے کلومیٹر پہلے یہ ڈیٹیل ہے یہ اپ ڈیٹ سہی ہے بہرحال دس یا چودے کے بیچ میں مان لیجئے تو وہاں پر ایک گاؤں ہے جلہ امریت سر میں خاصا خاصا گاؤں میں ایک سکول ہے اس کے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ سکول ہے اس کا نام ہے آ شاہ بھائی نے انٹری کی تھی اپنی آرام گاہ بنائی اور یہی پر ابھی تک وہ آرام کر رہے ہیں آج 28 ستمبر ہے اور آج اس ویڈیو کو آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دس وجہ نکل جائیں گیارہ وجہ نکل جائیں یا شام کو چھے وجہ نکلیں گے یا ابھی جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ صبح کے نو وجہ ویڈیو بن رہی ہے آپ اس ویڈیو کو کب دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور آج شام تک کی جو اپ شاہ برڈر آج ہی کے روز کریں گے یا کل کریں گے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں یہ تین دن پہلے شاہ بھائی پانچ دن تک مرکز ریاض الاسلام میں رکھے ہوئے تھے جو کہ جو چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائٹ کریں وہ سکتا ہے وہ دس بجے بھاگا بھاڑر کراس کریں یا گیارہ بجے اس کی تمام جانکاری آپ لوگوں کو ملتی رہے گی تب تک کیلئے بنے رہے ہیں اور میری گجاری سے آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے ایک سندیج دے رہا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سارے والی اللہ آئے ہیں بہت سارے والی کی درگاہ شریف ہے میں تمام ہندوستان کے لوگوں سے یہ پوچھنا جاتا ہوں یہ کوششن ہے اور اس کا کمیٹ کرنا ہے کوششن یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے والی اللہ آئے ہیں جن کی درگاہ شریف ہے سب سے زیادہ لمبی عمر کسے ملی ہے اور ان کی درگاہ شریف کہاں پر ہے اس کا آپ لوگ سلمان رجا چینل میں سلمان رجا افیسل چینل میں کمیٹ کریں گے میں اس کمیٹ کو دیکھوں گا کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور کمیٹ غلط رہا تو میں اس کا جواب انساء اللہ میں دوں گا خدا حافظ تف تف کے لئے تو سنا آپ نے بابا نے کیا کہا اس میں بابا نے اپسے ایک سوال بھی رکھ لیا کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں سب سے لمبی عمر کسے ملی اور ان کی درگاہ کہاں پر ہے یہ سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے کومنٹ میں تو دے دیں بابا اس کا جواب دنگے نہیں دیا جائے گا تو اور دوسری بات آپ نے لوکیشن بھی جالنی بابا سے تو چلیے آپ کلام سنتے ہیں میرے لئے دعا کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں جی ہاں میں بھول گیا تھا اس بات کو کہنا آپ شروع میں مجھے دعوت دینی چاہیے تھے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں والی دین کا خیال رکھیں والی دین کی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کریں ہر کسی سے حسن اخلاق کے ساتھ میں پیش آئیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی سفر جائے گی اپنا اپنوں کا خیال رکھے چلیے کلام سنتے کلام بڑا پیارا ہے دل کی کلیہ کھل جائیں گی بڑا پیارا کلام ہے ہاں کلام اعلی حضرت ہے میں برعیلی شریف جا رہا ہوں درگاہ پہ اعلی حضرت کی درگاہ پہ آئی اٹھائی ستمبر میں اگر کوئی میرا بھائی ملاقات کرنا چاہے برعیلی شریف میں تو وہ مستعیلی حضرت کی درگاہ پہ ملاقات آ کر کر سکتا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پہلے کلام سنیں لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دلیں باہر پھرتے ہیں تیرے دلیں باہر پھرتے ہیں جو تیرے دلیں باہر پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں جو تیرے دلیں باہر پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں آہ گل عیشتوں کیے ہم نے آہ گل عیشتوں کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں اور ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیلے لیلوں نہار پھرتے ہیں خیلے لیلوں نہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں تیرے دلیں باہر پھرتے ہیں عاشقی محبت والا کہ اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں اس گلی کا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتِ تیبا کے خار پھرتے ہیں دشتِ تیبا کے خار پھرتے ہیں تیرے دل اے باہر پھرتے ہیں وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں اور ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ جسم میں پانچ جاتے ہیں جار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں جار پھرتے ہیں تیرے دل اے باہر پھرتے ہیں دیوانو آخری شیر تنے یہ کلامِ اللہ حضرت ہے اس لیے پڑھایا کہ میں آج اللہ حضرت کی درگاہ پر جا رہا ہوں حاضری کے لیے اور اپنے پیر و مرشد حضورت آج شریعہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں حاضری کے لیے تو اس لیے میں آج کلامِ اللہ حضرت پڑھا اور کلامِ اللہ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھائی بہت ٹائم چاہیے تو اگر آپ کے یہ اشار جو میں نے پڑھے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے نا تو اس کلام کو آپ کسی مولانا کے پاس بیٹھ کر جو اہلِ سنت والجماع سے تعلق رکھتا ہو جی ہاں اس کے پاس بیٹھ کر ان کے مولانا کے تب ان سے پوچھے اس کے مطلب قسم سے دل کی دنیا بدل جائے گی جب آپ سنیں گے تو کیونکہ میں عالم نہیں ہوں میں اس کا ترجمہ کچھ شیر ہیں جو بتا سکتا ہوں لیکن سب کا ترجمہ نہیں بتا سکتا سب کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا بس میں سنہ خانِ مصطفیٰ ہوں الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو مصطفیٰ کی نات کلامِ آلہ حضرت کی شکل میں سنا رہا ہوں تو چلیئے آخری شیر موقت میں آلہ حضرت کیا کہتے ہیں وہ سنیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہاں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دلیں بہر پھرتے ہیں دوستو میرے عزیزو میرے ساتھیو میرے بھائیو میری بہنو میری ماںو کیونکہ میری ماں جیسی عمر کی بھی میجے کومنٹ کرتی ہیں میجے فون کرتی ہیں کہتے ہیں بیٹا آپ کا کلام وہ تچھا ہے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں بہنیں اور بھائیوں کا بہت سپورٹ ہے دل سے آپ دعا بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی بنائے رکھے ہیں شہاب بھائی کی لوکیشن خوشخبری یہ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ جب شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کی لوکیشن بھی ملے گی ہمارے چینل سے جھڑ جائیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دعا دیں کسی بھائی سے سبسکرائب کرنا نہیں آتا ہو تو اپنے کسی اور بھائی سے پوچھ لیں کہ سبسکرائب کرنا ان کا چینل ایک بات اور سبسکرائب جو ہوتا ہے ایک ہی بار ہوتا ہے ویڈیو کو آپ روزانہ میری ویڈیو آتی ہیں روزانہ لائک کر سکتے ہیں لیکن سبسکرائب ایک بار ہوتا ہے برابر بٹن دعا دو پھر اسے چھوڑ دو کیونکہ پھر آنے والی نوٹیفیکیشن آنے والی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ خود ہی پہنچتے رہیں گی ٹھیک ہے میرے عزیزوں آپ نے کلام بھی سنا سیاب بھائی کی لوکیشن بھی جانی یہ کلام اعلی حضرت ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اس کے آپ کے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہونا کسی مولانا کے پاس بیٹھ کے اس کا معاملہ سن لینے اس کلام کا نبی کے عشق میں دوب کے یہ کلام لکھا ہوا ہے ایک عاشق رسول کا یہ کلام لکھا ہوا ہے اور جو میں نے پڑا ہے اور بس میں دعا کرتا ہوں پروردگار اپنی بارگامہ قبول کرلے میرا اللہ عزیز وزل تو چلی دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں کسی کا دل نہ دکھائیں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں میرے لئے دعا کرتے رہیں الحمدللہ بہت جلدی بہت جلدی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی سپورٹ سے جلدی سے ایک ملین سبسکرائبر کروا دو بہت جلدی کروا دو میرے عزیزو آپ چاہو گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا جب آپ کی مدد آپ کی سپورٹ ملے گی آپ کی دعا ملے گی انشاءاللہ اللہ کے رحم و کرم سے آپ کی دعاوں سے سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں